ہیلو گائیز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ بیو برس کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنی جو ویڈیو کی پک ہے وہ آپ اڈو فٹ شاپ میں کس طرح اس کو چین کر سکتے ہیں تو چلے آج میں بتاتا ہوں کہ آپ اڈو فٹ شاپ 7 میں اپنی پک کی بیک گرونڈ کی ایڈیٹنگ کس طرح گھر سکتے ہیں اپنی جو پک ہے اس کی جو بیک گرونڈ ہے وہ کس طرح آپ سٹائلش بنا سکتے ہیں اس کی جو کٹ وٹ کرنے کے بعد جو بیک گرونڈ لگاتے ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں تو چلے آپ وہ پہلے تو سب سے پہلے آپ نے اڈو فٹ شاپ 7 کو کھول لینا ہے کھولنے کے بعد آپ نے جانا ہے کہیں پکچر جو آپ کی پڑی ہیں بیک گرونڈ والی تو وہاں سے آپ نے پہلے آپ نے اس اڈو فٹ شاپ 7 کے جو بیک گرونڈ لگانے ہیں وہاں جانا ہے آپ نے وہاں سے بیک گرونڈ سیلیکٹ کرنا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون سی پکچر ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ والی ایک پکچر ہے اس کی میں نے بیک گرونڈ لگانی ہے وہاں پہ ایڈیٹنگ کرنی ہے اس کی وہاں پہ سیٹنگ کرنی ہے کس طرح ہوگی تو آپ نے اپنے بیک گرونڈ پہلے کلک کرنی ہے کون سا آپ نے بیک گرونڈ لگانا ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنے ہے یہاں سے اپنے بیک گرونڈ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کس طرح اس کی جگہ پر ایڈیٹنگ کریں گے جس طرح دیکھ رہے ہیں مختلف سے بیگرونڈ پڑے ہیں تو میں یہ سیمپل سا بیگرونڈ لے رہا ہوں اس بیگرونڈ کو میں اڈ آف چپ سیورن میں لے گیا ہوں گا کس طریقے سے اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیگرونڈ پڑا ہے یہ پیک ہے اور یہ بیگرونڈ ہے تو اس آپشن پہ میں میں نے اس کو کلک کرنا ہے اور جس طرح میں کوئی بھی اب گانا چلاتے ہو یوٹیوب ویل سی پلیئر پہ اسی طرح یہاں سے میں نے اس پک کو پکڑ کر اپنے ماؤس سے یہاں پہ چھوڑ دینا ہے اس طریقے سے یہ دیکھ رہے ہیں پک آ رہی ہے یہ اس جگہ پہ جو پک ہے پک چھوٹی بن کے آ رہی ہے اور جو بیگرونڈ ہے وہ بہت بڑا ہے تو یہاں پہ جو آپ کی پک اپ اگر اس پک کو بڑا کرو گے تو اس کے میگا پکسل پھٹ جائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو دکھائی دے رہی ہوئی اس طریقے سے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بیگرونڈ جو ہے وہ بہت ہی ایچ ڈی ہے بڑا ہے تو آپ نے جو بیگرونڈ میں نے لے کیا آنا ہے وہ تھوڑا سا اسی ریزلٹ میں لے کیا ہوں گا اسی طریقے سے میں نے بیگرونڈ دوبارہ اور لے کیا آنا ہے یہ جو ہے ٹھیک سے نہیں ہے تو چلیں اس جگہ سے میں اور سیلیکٹ کرتا ہوں بیگرونڈ جو اسی پکچر میں میں ایڈیڈنگ کر سکوں سیٹنگ کر سکوں سیمپل سا آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ بیگرونڈ ہے اس بیگرونڈ کو وہاں پہ لے کے چلتا ہوں یہ آگیا ہے اس پک کو پھر ادھر لے کیا ہوں گا اب یہاں اس میں کچھ ریزلٹ ٹھیک ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ ایک پک ہے اب اس اگر آپ اس پک کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں اپنے جو کیبورڈ ہے کیبورڈ سے آپ نے کنٹرول جے کرنا ہے کنٹرول جے کرنے کے بعد آپ کی دو پکچرے بن جائے گی اب دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے اب اس تصویر کے اس کو اپنے سیلیکٹ کرنا ہے اپنے کیبورڈ سے اپنے کنٹرول کو دبا کے اسے کلک کریں گے تو یہ یہ آپ کے ہاتھ میں آیا ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں جس طرح بھی اگر اس کی اب سائیڈ پوز جو ہے وہ اس کو تھوڑا چینج کرنا چاہتے ہیں اپنے کیبورڈ سے کنٹرول ٹی کریں گے کنٹرول ٹی کرنے کے بعد آپ نے اپنے کیبورڈ سے جو آپ کے پاس موس ہے رائٹ کلک کریں گے اس اوپشن پہ آپ کلک کریں گے یہ دیکھ رہے ہیں یہ بڑے ہوگے اس طریقے سے آپ اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں بڑا کرنے کے بعد اس جو سیٹنگ ہے یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ مکسنگ کرنا چاہتے ہیں اس کو جو تھوڑا بلرگ دیکھتے ہیں کہ وہ سٹائج تھوڑا سا اس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں اس اوپشن پہ آئیں گے آپ سب سے پہلے آپ تو اسے اپلی کریں گے اس اوپشن سے یہ دیکھیں یہ آگے ہے اپلی لکھاؤ آپ نے اپلی کرنا اپلی کرنے کے بعد اس اوپشن پہ آئیں گے یہاں سے یہ جو رکی رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو پک آپ کی جو ہے تھوڑا سا کام کر رہی ہے اس طریقے سے آپ اپنی پک کو سٹائلش اور ڈیزائنگ بنا سکتے ہیں اور نیچے سے جو پک ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا بلٹ مکسنگ کرنی ہے مکسنگ کرنے کا طریقہ کون سے آپ نے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ ریزر بنا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے جو ہے یہاں سے دائرے کو اپنے بڑھا کر لینا ہے یہ دیکھ رہے ہیں جہاں تک آپ کام کر سکیں گے اس طریقے سے یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ جو ہے کلر کی سیٹنگ جو ہے بلر ہے وہ بلکل بھی زیادہ ہے اس طریقے سے آپ نے یہاں سے مدھم کروا لینا ہے یہاں سے یہ دیکھ رہے ہیں اس اپشن پہ آپ اس طرف لے کے جائیں گے تو وہ بلکل ہی مکسنگ کی طریقے سے ہو جائے گا اس طریقے سے جو بیک گرونڈ والی پکس تھی وہ بلکل میں نے مکسنگ کر کے اس کی سیٹنگ کر لی ہے اس طریقے سے جو ہے آپ نے اپنی پکسنگ کی سیٹنگ کر لینا ہے تو اب چلیں اس کے بارے میں جو آپ کی جو پہلے والی اوپر والی پکس ہے اس کی سیٹنگ کے بارے میں آپ اس کو تو آپ نے کنٹرول کنٹرول شفٹ دبا کے بڑھا کر رہتے ہیں بڑھا کر کے اس کی سیٹنگ آپ اس طرف سے لگائیں یا اس طرف سے جہاں آپ کو مناسب لگے اس طریقے سے آپ اپنی کوئی بھی اپنی من پسند پکس ہو اس کو آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ نے ہفی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی نوٹیفکیشن جو ہے سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں گے اس میں نئی ویڈیو جو ہم بناتے ہیں وہ آپ کو ملیں گی آپ سب سے پہلے آپ فن حاصل کر سکیں گے اس میں اچھے چیزیں ہو جوتی ہیں میں نے جو نئی ویڈیو بنانی ہے وہ ہے کورل را کی کورل را میں آپ کس طرح اپنی من پسند پکس کی جو ہیڈ ڈیزائننگ کر سکتے ہو اب یہ بن گئی ہے اس کو اب اپنے جو ہے کی بورڈ سے اپنے اگر اس کو جوڑ کے رکھنا ہے تو اپنے کنٹرول شیفٹ دبا کے ای دباؤ گے تو وہ پکس پوری جھڑ جائے گی اب یہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ کو دکھائی دے رہے ہوگی پہلے اب یہ دیکھیں یہ بیک گرونڈ علیدہ ہے یہ کٹھولی علیدہ ہے یہ دوسری علیدہ ہے تو آپ نے کنٹرول شیفٹ ای کو دبانا ہے تو یہ ایک ہی ہو جائے گی اب یہ پوری پیک ہے اب اس کو کنٹرول ایم کر کے کوئی بھی لائٹنگ دو گے تو پوری پکچر پہ سیٹنگ ہوگی اب یہ دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے اب دوسرا بارہ ہے اس کا جو ہے وہ دوسری سیٹنگ بتانا چلاؤں کہ اب اس کا جو لاک لگا ہوا ہے یہ لاک کو آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ اپنے کلک کر کے یہاں پہ اکے کر لینا ہے آپ نے کنٹرول جے کرنا ہے دو پکچریں بن جائے گی اور آپ نے ااؤپشن پہ آکے اسے چھوٹا کر لینا ہے چھوٹا کرنا ہے کنٹرول شیفٹ دبا کے اس طرح کیسے اب اس کی جو ہے کس طرح لگای جاتی ہے اس اوپشن پہ پہلے سب سے پہلے آپ نے اپلی کرنا ہے یہاں سے اس کو اپلی کریں گے اپلی کر کے اس اوپشن پہ آکے یہاں پہ آپ کلک کریں گے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کو پک آپ نے بڑی کی ہے بنائی ہے دوسری یہ اس کی اوٹ لیند بتا رہا ہے اس کو آپ کلر وائزنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں اس اپشن پہ آکے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اسی طریقے سے ان میں سے بہت سارے سٹائلش اور ڈیزائن ہوتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے جو ہے اس میں مختلف سے سٹائل اور ڈیزائن ہوتے ہیں وہ آپ یہاں سے اوکے کر کے اس طرف سے اس میں سے آپ چینج کر سکتے ہیں اب اس کی جو دوسری پکس ہے اس کی بارے میں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ اس کو بلر کرنا چاہتے ہیں بلر کا جو سٹائل ہے وہ میں یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ آکے آپ نے دوسری تیسے نمبر پہ کلک کریں گے اس طریقے سے اس کی جو بیک والی پکس ہے وہ بلر ہو گئی آپ نے کنٹرول ٹی کر کے رائٹ کلی کر کے یہاں سے اس کی پوسٹ چینج کر لینی ہے یہاں پہ اپلی کرنا ہے اور وہی طریقہ کنٹرول شیفٹ ای کر لینا ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں بلکل سی پکس تھی اس کی میں نے بیگرونڈ چینج کی ہے اور اس کی فریمز بھی دری سیٹنگ کی ہے اس طریقے سے آپ اپنی منپسند پکس کو خود ایڈیٹنگ کر سکتے ہو بنا سکتے ہو اگر آپ کو ہمارا چینل بہت اچھا لگا ہو تو ہماری جو یوٹیوب سبسکرائب ہے اس کو سبسکرائب بھی لازمی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری آنے والے نوٹیفکیشن نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں گے دیکھتے ہیں ہمارے چینل میں اللہ حافظ